ملزم اشوق کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کے خلاف تھانا کرنٹ میں مقدمہ کرائم نمبر ستر بٹا دو ہزار بائیس زیرے دفعہ چونتیس اور بی دو سو پچانی کی تحت درش کر لیا گیا ہے اس موقع پر ایس ایس پی ہیدر آباد امجد احمد شیکنی ڈیپٹی کمیشنر ہیدر آباد فواد گفار سومرو چیرمن پولیس امن کمیٹی امران سہروردی سمیت دیگر علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کی ہمراہ ہیدر آباد کی عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ہونے والا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مزمت ہے ہمارے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں جس نے یہ بھی عمل کیا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جا چکا ہے اور اسے قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے گی آپ تمام بھائیوں سے خصوصی اپیل ہے کہ اس واقعہ میں ملوث ملزم کے خلاف کاروائی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار پیش کریں کسی بھی املاک کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کریں ایسے ماحول میں شہر پسند انواصر آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہونا شاتے ہیں انہیں ناکام بنائیں اور اچھی شہری ہونے کا ثبوت دیں